روس کے یوکرین پر دوسرے روز بھی تابر توڑ حملے دار الحکومت کیب کا محاصرہ ائرپورٹ کئی گھنٹے تک روسی افواج کے قبضے میں رہا مختلف علاقوں سے مسلسل دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں جنگ میں دونوں جانب سے بھاری جانی، نقصان اور تیاروں کی تباہی کی تلاعات چنوبل ایٹوی پلانٹ پر روس کا قبضہ یوکرین نے شہریوں کے بلک چھوڑنے پر پابندی آئیت کر دی یوکرین روس تنازے میں سینکڑوں پاکستانی طلبہ طالبات یوکرین میں پھنس گئے ہم بے یار و مددگار پڑے ہیں پاکستانی شہریوں نے انخلا کے لیے حکومت سے مدد کے اپیل کر دی پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کی مدد کے لیے نمبرز جاری کر دیے یوکرین میں پاکستانی سفیر نویل کوکر کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ تنوبل میں آج سے مکمل فعال ہوگا رہنمانون لیگ مریم نواز کا یوکرین میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی حالت پر اظہار کشویش اپنے ٹویٹ میں لکھا کیا یوکرین میں پھنسے سینکڑوں پاکستانی طلبہ کی فریاد سننے والا کوئی ہے طلبہ کی فریاد پر پی پی رہنمہ شہری رحمان بھی برہم ٹویٹ میں لکھا حکومت پاکستانی شہریوں اور طلبہ کی واپسی یقینی بنائے کرپشن وزیر آزم عمران خان کے گھر میں ہو رہی ہے عمران خان کو اس کا جواب دینا ہوگا قائد حضب اختلاف شہواز شریف کی لاہور میں میڈیا سے بات چیت نیب نیازی گٹ چوڑ سے ہمارے خلاف کیس بنائے گئے ادم اعتماد کا فیصلہ ملک میں مہنگائی کو دیکھ کر کیا اہری کے ادم اعتماد سے کوئی روک نہیں سکتا اسلامواد ہائی کوٹس نے پیکا ترمیمی آرڈننس کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی چیف جسٹس اتھر من اللہ نے رمارکس میں کہا سیاسی جماعت کا یہاں آنا پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے پیکا آرڈننس کے خلاف مزوشتہ روز ترجمان مسلم لیگ نون مریم عمران زیب نے درخواست دائر کی تھی پیکا سمیت تمام کالے قوانین کے خلاف ہر فورم پر جنگ جاری رہے گی مریم عمران زیب کا حکومت کے خلاف اعلان جنگ کہا عمران خان جتنی مرضی کرسیاں الٹائیں کالی نکھاڑیں آپ کی کرسی الٹنے سے نہیں بچ سکتی کالے قوانین دی کالی حکومت کے ساتھ رخصت کریں گے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اسلحہ رکھنے کے مقدمے میں سینئر صحافی محسن ڈیک کی زمانت منظور کر لی عدالت کا محسن ڈیک کو تیس ہزار روپے کے مستقے جمع کرانے کا ہوگی نیوز ون کی جبری بندش پندر میں روز میں داخل ملک کے مختلف شہروں میں صحافتی تنظیموں اور سیول سوسائیٹی کے احتجاج کا سنسلہ جاری پیپلز پارٹی کی ستائیس فروری کو حکومت مخالف مارچ کی تیاریاں جاری بلاول ہاؤس سے مزار قائد تک آج ریلی نکالی جائے گی سندھ کے وزیر اقتلاعات سعید غنی کہتے ہیں ریلی مزار قائد پر اختتام وزیر ہوگی وہی سے ستائیس فروری کو اسلام آباد روانگی ہوگی سیاست میں دہشتگردی سب سے پہلے پیپلز پارٹی لائی کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا تھا کل گھوکی سے سندھ حکومت کے قلاب مارچ کا آغاز کر رہے ہیں